آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز میں ہوں نوشید ناسوین تانڈاف ویب سیریز کے بعد اب مرزاپور ویب سیریز پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں مرزاپور کو لے کر معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے جس پر سپریم کورٹ نے ویب سیریز مرزاپور کے متنازہ مواد کو ہٹانے سے متعلق درخاص پر پروڈیوسر اور ایمیزون پرائم ویڈیو سے جمعیرات وہ جواب طلب کیا تھا جر جیسی سے ایسے بوبڑے کی صدارت والی بینچ نے سجید کمار سنگھ کی اپیل پر سامات کے بعد مرکزی حکومت اور ایکسل انٹرٹینمنٹ پرائیوٹ لیمیٹیڈ اور ایمیزون پرائم ویڈیو کو نوٹیس جاری کیا ہے وکیل وینے کمار داس کی جانب سے درخاص میں کہا گیا ہے کہ اس ویب سیریز میں وہ تبردیش کے زلے مرزا پور کی غلط تصویر دکھائی گئی ہے جو مرزا پور زلے کی شبیہ کو متاثر کر دی ہے درخاص گزار نے اپنی اپیل میں کہا ہے کہ مرزا پور کی صحافتی قدر یعنی کہ کلچرل ویلیو کافی بہتر ہے لیکن دوہزار اٹھارہ میں ایکسل انٹرٹینمنٹ نے نو اپیسوٹ کی مرزا پور نامی ایک ویب سیریز لانچ کی ہے جس میں مرزا پور کو غیر خانونی سرگرمیوں والا شہر دکھایا گیا ہے جو زلے کی تصویر کو قراب کرتا ہے عدالت نے اس کے لیے اوٹی پلیٹ فارم اور ویب سیریز کے پروڈیسروں سے جواب طلب کیا ہے درخاص میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مرزا پور کے تقریباً تیس لاکھ آبادی اور بہترین ثقافت کی توہین ہے درخاص میں کہا کہ حکومت کو کسی بھی شہر کے سٹوریکل اینڈ کلچرل ویلیوز یعنی کے تاریخی اور ثقافتی اخدار کی ناقص تصویر کشی پر روک لگانے کے لیے رہنمایانہ قدوط بنانے چاہیے مرزا پور ایک ایسا مخام ہے جہاں گنگا ندیب اندھیا رینج سے ملتی ہے اسے قبل تپردیش کے زلے مرزا پور میں ویب سیریز کے پروڈیوسر اور ایمیزون پرائم کے خلاف معاملہ درج کیا جا چکا ہے اسی ریچ پولیس ریپورٹس کے مطابق پولیس ٹیشن میں ایک اور اروند چتربیدی نامی شخص کے ذریعے بھی ایک معاملہ درج کرائے گیا ہے